رازدھانی شملہ کے سینٹر آف ایکسیلنس کالج سنجولی میں چھاتر سنگٹھن ایس ایف آئی اور کالج پرشاسن کے بیچ تناب بڑھ گیا ہے سنجولی کالج میں چھاتر نتاؤں کے نشکاسن سے ایس ایف آئی بڑھ گئی ہے منگلوار کو شملہ شہر کے سبھی کالجوں سے پہنچے ایس ایف آئی کارکرتاؤں نے سنجولی گیٹ کے باہر پر درشن کیا ایس ایف آئی کارکرتاؤں نے کالج پریسر کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے تو پولیس نے انہیں گیٹ پر ہی روک دیا اس طوران پولیس اور ایس ایف آئی کارکرتاؤں کی بیچ دھککہ مکی بھی ہوئی ایس ایف آئی نے کالج پرشاسن کو جتابنی دیتے ہوئے کہا کہ جب تک نشکاست کیے گئے چھاتروں کو واپس نہیں کیا جاتا ہے تب تک پردرشن جاری رہے گا ایس ایف آئی راجی سچیو دنیت دینٹا نے کیا کہا سنیے جو اولی کالج کے اندر جو دھرنا پردرشن آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ کالج سے چھات چھاتروں کو نشکاسیت کیا گیا ہے ان کو ایکسپل کیا گیا ہے کہ اس بات کو لے کر کالج کے اندر ایک چھاترہ جس کے ساتھ چھیڑ کھانی ہوتی ہے جب اپنی کمپلینڈ لے کہ کالج کے ویمن سل کے پاس جاتی ہے تو ویمن سل اس کی بات کو دمانے کی کوشش کرتا ہے ایسے بھائی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ایسے بھائی کہ لوگ کالج کے ویمن سل کے لئے جو ٹیچر سے ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ابھی ایمیڈیٹ ایکشن کیوں نہیں اس پر لے رہے ہیں کیوں ہاں بات کو گھومانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اس کالج کے جو کچھ گینے چونے پروپیسر جو یہاں راجنیتی کرنے کا کام کرتے ہیں جو راجنیتی کرنے کا کام کرتے ہیں گنڈا گھردی کرنے کا کام کرتے ہیں کچھ مہینے پہلے بھی انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں کے ایک سینئر پروپیسر نے کالج کے پردھانا سیکرٹری کو مارا تھا ابھی پھر تے وہ انسیڈنٹ ہونے لگا ہے ان لوگوں نے کالج کے جو ہمارے یہاں کے کاریا کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کو دھکا مکی کی گئی ان کو مارا گیا اور اس کے باوجود وہیں کالج پرنسپل بھارتی بھانگڑا کیا بولی سنیے سٹاف نے بولا جی یہ تو بہت ہی بدتمیزی پہ اتر آئے اور اس طرح سے ہمیں کارے کرنا چاہے وہ بہت مشکل ہے اگلے دن یہ صوبے آتے ہیں کہ ہم نے دھرنا پردرشن کرنا ہے کہ لڑکی کے ساتھ کوئی نیای نہیں ہوا میں نے بولا کہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آؤٹسائیڈر بلالی ہے اپنے اور یہاں پر ٹیچرز کو بہت بدتمیزی کی مین ہینڈلنگ کی اور کافی سارے ٹیچرز کو بولا آپ چوک پہ آئیے ہم آپ کو دیکھ لیں گے ان کو بولا کہ آپ کے تو صرف چھ مہینے رہ گئے ہیں آپ کیوں چوچندر کی طرف ادھک آپ نہیں بولا تو کائے کو چوچندر کی طرف ادھک رہا ہے اب آپ بتائیے ہم کتنا ان کا یہ یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں پر یہ سٹوڈنٹ نہیں ہے جو ان کا بیوہار ہے وہ شکشکوں کے پرتی ٹھیک نہیں ہے ہر ٹیچر کو اس طرح سے کہنا کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے آپ باہر نکلو اس طرح سے میرے سٹاف نے بولا جی اس طرح سے کام کرنا تو بڑا مشکل ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے وہاں پر بند کر دیا وہاں گیٹ بند کر دیا میرا یہ دونوں گیٹ بند کر دیا بچوں کو باہر نہ جانے دیں اور ٹیچرز کو دھمکایا اس کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا میں نے ایف آئی آر درج کرائی اور اس کے بعد ہم نے جو تھا ان بچوں کو نشکاشت کرنے کا فیصلہ لیا کہ ہم ان کو یہاں سے کالیج سے کیونکہ یہ بلکل بھی کسی طرح سے ماننے رہے تھے ہیماچل سے جڑی ہر بڑی اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہیے EWN 24 News Choice of ہیماچل قصہ